السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سینڈر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں آج انشاءاللہ سورة البقرہ آیت نمر دو سو پچاس سے دو سو باون تک تجوید قصہ سکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنوده وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكاملين وَلَمَّا بَعْرَزُوا لَمَّا 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 بَعْرَ پڑھیں گے قوف حروف مستعلی پر پڑھا جائے گا ربنا افرغ علینا را اور غین پر پڑھیں گے مددوں سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے یا را باریک پڑھنی ہے زیر کی وجہ سے لیالین پڑھا جائے گا علیف مددہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے صبران وثبت صاد را یہاں بھی پر پڑھنے ہیں باساکن پر قنقلہ کریں گے آگے ادغام معلغنہ ہوگا اقدامانا قوف حروف مستعلی پر پڑھیں گے ساکن ہے قلقلہ بھی کرنا ہے دو علیف مددہ ہیں دونوں ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وانصرنا نون کا اخفہ ہوگا صاد را پر پڑھیں گے علیف مددہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے علیل قوم الكافرین قوف پر پڑھنا ہے قوالین پڑھا جائے گا کھڑی زبر یامددہ ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را بھاریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے اور وف کی صورت میں نون ساکن ولما برزوا لجانوتا وجنوده قالوا ربنا افرغ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین فہزموهم بی اذن اللہ فہزموهم واو مددہ ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم ساکن کے بعد باہ ہے اخفہ شفی ہوگا بی اذن اللہ اللہ کا نام والا نام زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے ہا ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں وَقَتَلَ دَابُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَتَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَقَتَلَ دَابُودُ قاف حروف مستحلی اپر پڑھیں گے علف مدہ الٹا پیش ایک ایک کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے جَالُوتَ علف مدہ وَآمَدَّا یہاں بھی ایک ایک کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَتَهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَتَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا الٹا پیش علف مدہ ایک ایک کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم مشدد پر غنہ کرنا ہے یشاء مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑیں گے وفقی صورت میں حمزہ ساکن پڑا جائے گا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللَّهِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَوْ لَا لو آولین پڑھیں گے علف مد دا ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اللہ کا نام اور علام پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے علف مد دا ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بَعْضَهُمْ بِبَعْضِل ضادوں ہیں دونوں پر پڑھنے ہیں مین کا اخفہ ہوگا ادغام بلا غنہ ہوگا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ رَاضَتْ پُرْ پڑھنے ہیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ کھڑی زبر ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے اللہ کا نام اور علام یہاں بھی زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے ذُو فَضْلٍ وَاوْ مَد دا ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ضاد حروف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا تنوین کا اظہار ہوگا عَلَى الْعَالَمِينَ کھڑی زبر یا مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکھن پڑھیں گے وفقی صورت میں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَابُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ دو کھڑی زبر دونوں ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اللہ کا نام والا نام پیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ وَوْمَدَّا الِفْمَدَّا ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے لیالین پڑھا جائے گا بالحق قوف حروف مستعالیہ پر پڑھیں گے وف کی صورت میں ساکن اور قوف ساکن پر قلقلہ کرنا ہے وَإِنَّكَ لَمِينَ الْمُرْسَلِينَ نون مشدد پر غنہ کریں گے وَإِنَّكَ لَمِينَ الْمُرْسَلِينَ رَا ساکن ہے پچھلا حرف پیش والا پر پڑھیں گے یا مَدَّا ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اور وف کی صورت میں نون ساکن تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الحمدلللہ ہمارا دوسرا پارا مکمل ہو گیا اب میں آج کا سبق ملا کر پڑھتا ہوں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَابُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ آشْكِ لِي اتنهِ اللَّهُ حَفِزْ